جنت نظیر کشمیر پر بھارتی کبزان نامنظور آج کشمیریوں سے یقجیتی کا دن ہے عالمی زمیر جھنجوننے کے لیے دنیا بھر میں اعتجاج پاکستان کے شہر شہر میں ریلیا نکالی جائیں گی کوہالا پرب انسانی ہاتھوں کے زنجیر بنائی جائیں گی ملک بھر میں عام تاتیل کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صبح دس بجے ایک منٹ کی خاموشیں اختیار کی جائے گی یقجیتی کشمیر کی مرکز تقریب ایوان سدر میں ہوگی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور مقبوضہ کشمیر کے نمائندے شریک ہوگے یومی یقجیتی کشمیر پر پیپلز پارٹی آبز لاہور میں طاقت کا مظاہرہ کرے گی موچی گیٹ پر جلسے کے تیاریاں مکمل سابق صدر آسف علی زرداری خطاق کریں گے مسئلہ کشمیر کا حل خطے اور عالمی امن کے لیے ضروری ہے سابق صدر آسف زرداری کا یومی کشمیر پر پیغام بلاول بھٹو کا مقبوضہ کشمیر میں کیمیائی اسلحہ اور پیلک گنز کے استعمال کی تحقیقات کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت ہزاروں بے گناہ موت کی وادی میں جا پانچے عالمی دارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی بھارت کنٹرول لائن پرسیس فائر کی خلاف ورزیوں سے باز نہ آیا راولہ کوٹ کے نیزہ پیر سیکٹر میں بلا اشتیال فارنگ سے شہری شہید دو بچے زخمی پاک فوج کا موتوڑ جوا کشمیریوں کی قربانی اور رائے گاہ نہیں جائیں گی حق کی فتح ہوگی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہر روز ہی یومی یک جیتی کشمیر ہوتا ہے اکوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کا پیغام مسلم لیگ آج مظفر عباب میں میدان سجائیں گے پنٹال تیار نواز شریف مریم نواز اور شاہد خاکا نواز سے خطاب کریں گے ایونفیلڈ ریفرنس نیب کی تیکنی ریپورٹ میں نئے انکشافات نواز شریف مریم نواز حسن نواز حسین نواز اور کیپٹن ریٹارٹ سفدر کرپشن میں ملوث قرار جانی بیان حلفی دینے بر تارک شفی کے خلاف بھی کاروائی کی سفارش آصف علی زرداری سے مسلم لیگ آف کے قائدین کے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات چوہدری برادران کی سینٹ انتخابات میں مشتر کا حکمت عملی بنانے کی پیشتش امران خان کے زیرے صدارت پی ٹی آئی کے پارلمانی بورٹ کا اجلاس سینٹ کے لیے خیبر پختنخواہ کے فیصل جعبید خان فیدہ حسین، آزم سواتی، مہر تاج روغانی، خیال زمان اور آیوب آفریدی کے نام منظور کراچی میں گوالے ڈٹ گئے دودھ کی قیمت 110 روپے سے کم فروغ کرنے سے انکار چھے فروری کو گرفتاریاں دینے کا اعلان ملک بھر میں تیل کی سپلائی بدستور بن کراچی میں آئل ٹینکرز مالکوں کا تیسرے روز بھی احتجاج کراچی میں ہیدری، آئیشہ ونزل اورنگی میں ٹرافک ہاتھ ساتھ چار افراد جامحک شیر شاہ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جامحک خاتون سمیت تین جھلس گئے نیو کراچی میں نوجوان پانی کی ٹینکی میں گر کر جان گما بیٹھا ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پی ایسل کے سلطانز نے دھوم مچا دی نمائشی میچ میں سلطان الیمند کے ہاتھوں توفان الیمند کو شکست ملکی اور غیر ملکی فنکاروں نے خوب جلبے بکھیرے شاہ کین ناچتے رہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پیشنید ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پیشنید